بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان اور فوج کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس میں عمران خان حق پر ہیں اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ الزامات کون لگا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی عمران خان کے دوست ہیں اور خیر خواہ تو نہیں ہوں گے یہ بات بھی ہے اور ان کے جو دوسرے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو ویڈیوز آنی ہیں ان کے بارے میں یا ان کی ویڈیوز جو آنی ہیں وہ صحیح ہیں میں تو ان کی وہ تصدیق فرما رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ واقعی ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بھی ان کے دوست ہیں اور عمران خان صاحب خود کیا کر رہے ہیں خود وہ اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ سے سوالات پوچھ رہے ہیں وہ بائیڈن جو انہیں فون نہیں کرتا تھا اور انہیں بلاتا نہیں تھا اس سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں شاید وہ جواب دے دیں دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹس بھی نکل آئی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ کوئی اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں اور جو عمران خان صاحب کا سوال تھا عدالتوں سے کہ رات کو کیوں کھلتی ہیں اور چھٹی والے دن کیوں ریلیف مل جاتے ہیں اب ان کی پارٹی والے خود ہی ریلیف مانگتے ہیں چھٹی والے دن انہوں نے مل بھی جاتا ہے ہے نا مزے کی بات تو وہ سارے فائدہ خود اٹھاتے ہیں جن پہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں پرحال ہم جو پہلا خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ عمران خان اور فوج کی جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں حق بجانب ہے عمران خان اور زیادتی بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ فرما رہے ہیں شیخ رشید صاحب اب شیخ رشید صاحب وہ کیریکٹر ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ انہی کے بندے ہیں اور ان کے بڑے تعلقات ہیں وہ اپنی سینیارٹی بھی بتاتے ہیں سینیارٹی میں تو وہ اپنے آپ کو آرمی چیف سے بھی اوپر سمجھتے ہیں کیونکہ آرمی چیف تک سرٹن ٹائم کے لیے آتے ہیں انہوں نے آرمی جوائن کی اس کے بعد جنرل بنے پھر آرمی چیف بنے اور وہ چلے جائیں گے شیخ صاحب کا خیال ہے کہ ان کی خدمات جو ہیں فوج کے لیے زیادہ پرانی ہیں پتہ نہیں وہ ان کی خدمات ہیں بھی کہ نہیں ہیں وہ ادھر سے آن کرتے ہیں یا نہیں شیخ صاحب کا یہی کلیم ہے اور اب انہوں نے فرمایا ہے آج ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے سیم پیج پر تھے صحیح چل رہے تھے اور پھر ہمیں نظر لگ گئی اچھا یہ بھی ایک عجیب ہی سسٹم ہے ان کی حکومت میں وہ سارا جتنا پیریڈ ان کا چلا ہے ساڑھے تین سال یہ ان پر اتراز ہوتا رہا ہے کہ وہ کوئی روحانیات کے معاملات ہیں کوئی عملیات چل رہے ہوتے ہیں کوئی تعویز چل رہے ہوتے ہیں کبھی پتہ چلتا ہے کہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے ان کے جانے کے رخصتی کے بعد بھی تعویز نکلے ہیں اس سے پہلے کوئی ویڈیوز آتی تھی کہ راستے میں درختوں پہ کوئی جھنڈیاں لٹکی ہوئی ہیں کپڑے کے ٹکڑے خاص قسم کے کلر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اچھا ٹھیک تھی یا نہیں لیکن ان کے اپنے دو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے وہ ثابت ہوتی ہے چیزیں اب وہ بتا رہے ہیں انہیں نظر لگ گئی تھی اور نظر لگ گئی تو پھر لڑائی ہو گئی اور انہیں تو یقین تھا کہ ان کے ساتھ سارے تعلقات ٹھیک ہیں لیکن چونکہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو گئی اس لیے اتحادی جماعتیں ہمیں چھوڑ گئیں اب وہ پھر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کو ان کے ساتھ فوج نے رکھا ہوا تھا اور چونکہ فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے تو اتحادی جماعتیں چھوڑ گئیں یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ باز ہی نہیں آ رہے ہیں ادھر سے بڑا کلیر جواب آ چکا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینہ دینا نہیں آپ اپنا کریں اپنا کھائیں اپنا انجوائے کریں لیکن خان صاحب اور ان کی ٹیم وہ باز نہیں آ رہی ہے خان صاحب نے بھی جو صحافیوں سے گفتگو میں باتیں فرمائی ہیں وہ بھی ان کی بھی اسی قسم کی تھی اور ان کے دوست و مسلسل یہی کہے جا رہے ہیں فواز چودری صاحب نے اس سے پہلے ایک ٹی وی انٹریو میں کہا تھا وہ کہا ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں پھر اچانک ہمارے تعلقات خراب ہو گئے اگر ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے فوج کے ساتھ تو ہم آج بھی حکومت میں ہوتے مطلب وہ بھی ہر آدمی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہماری حکومت گئی ہے آرمی کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے اور خان صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے اچھا اگر امریکہ نے سازش کی ہے تو بچ میں آرمی کہاں سے آگئی اور اگر آرمی نے ان کی چھٹی کرائی ہے تو پھر امریکہ کا اور خان صاحب پھر فرماتے ہیں کہ میرے خلاف تو یہ سازش مارچ سے چل رہی تھی پچھلے سال مارچ سے دوہزار اکیس سے یعنی ایک سال سے وہ سازش چلتی رہی وہ اتنے کنفیوزڈ ہیں اتنی ساری چیزوں کو مکس کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی بچت کے لیے اپنے کراوڈ کو اپنے سپورٹرز کو بے وکوف بنانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ جس پہ مرضی مدہ ڈال دیں اپنے لوگوں کو بھی وہ پھسائیں گے ایک وقت آئے گا خان صاحب نے جو ان کے قریبی دوست جو چند بچ گئے ہیں انہوں نے ان کو بھی پھسا دینا ہے کسی نہ کسی کیس میں جیسے وہ اسد کیسر اور کے پی کے گورنر جو ہیں وہ جالی اکاؤنٹس کیس میں پھس جائیں گے کیونکہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوئے کہ انہوں نے جالی اکاؤنٹس بنا کے پیسے کھا لیے فورن فرنڈنگ کیس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے سب دوستوں کو مروا دینا ہے یہ ان کی روٹین ہے وہ ایسے ہی کریں گے اور شیخ رشید صاحب نے تو مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ میں صلاح کرا دوں گا صلاح ہونی چاہیے اور میں اس میں سالسی کا کردار بھی ادا کروں گا ایک تو ان کی پارٹی کے لوگوں کو یہ بڑا شوق ہے مطلب وہ ہماری ویلیو کوئی ہوتی نہیں ہے اور یہ چھلانگیں مارتے پھرتے ہیں خان صاحب بھی بتاتے تھے کہ میں چائنہ کی امریکہ کے ساتھ دوستی کرا دوں گا اور پتہ نہیں کس کس ملکوں کے اپس میں صلاح کرا دوں گا اور کوئی ان کا فون نہیں سنتا تھا کوئی ان کو فون نہیں کرتا تھا کوئی ان کو ملتا نہیں تھا یہ حالات ہیں تو اب شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں صلاح کرا دوں گا اور اگر لڑائی ہو گئی تو میں امران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں گا اچھا ایک طرح وہ بتاتے ہیں کہ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں آج بھی بہت اچھے تعلقات تھے ہیں اور رہیں گے ان کا یہ بڑا دعویٰ ہے کہ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑائی ہو گئی یا مزید بڑھ گئی اس کا مطلب ہے تو پھر میں جو ہوں ادھر کھڑا ہوں گا امران خان کے ساتھ اچھا اور ادارے جو ہیں وہ تو ہوتے ہی حکومت کے ساتھ ہیں اور بہت اچھا چل رہے ہیں وہ فوج کے ساتھ کسی کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور ہماری بھی نہیں ہونی چاہیے ایک عجیب سی کھچڑی پکا کے انہوں نے کیا ہے لیکن براہ راست الزامات لگا رہے ہیں اور بار بار لگا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس سے کیا گین کریں گے کیا یہ امران خان کی پالیسی ہے کہ وہ کوئی بارگیننگ پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں کسی طرح وہ اپنا ویٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ اپنی ایسی پوزیشن چاہ رہے ہیں کہ جہاں ان سے کوئی باتچیت ہو کچھ گیون ٹیک ہو اور انہیں دوبارہ سے کوئی حکومت میں آنے کا موقع ملے پبلک کے سر پہ تو وہ نہیں آ سکتے اب بہت مشکل ہو گیا انہوں نے ساری کوششیں کر لی ہیں اب انہوں نے چاند رات کا جو ایک وہ دیا ہوا تھا پیغام کہ چاند رات کو نکلیں آپ سب لوگ تو چاند رات تو آگئی لوگ تو نہیں نکل رہے اس طرح سے جھنڈے لے کر وہ جو ان کا خیال تھا وہ کیوں چاہتے ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ لوگ تو چاند رات کو نکلے ہوں گے رش لگا ہوگا سڑکوں پر بازاروں میں اور وہ سارا انہوں نے چونکہ ویسی بھی وہ فوٹو شاپ کرنی ہوتی ہے ان کی پارٹی نے تو ادھر سے تصویر کا ایک ٹکڑا اٹھایا ایک ادھر سے اٹھایا اور چار ملا کے اور وہ کر دیئے بلکہ اب تو وہ مزاک بنتا ہے کہ وہ فالسوں کا کوئی دھیر لگا ہو تو اس کی تصویر بنا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لگیں گے فالسے لیکن یہ عمران خان کا جلسہ ہے یہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے تو اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں اس سے وہ کیا گین کرتے ہیں بظاہر ایسا کوئی نظر نہیں آرہا لوجیکلی ایسی کوئی بات نہیں بنتی لیکن وہ بزد ہیں کہ انہوں نے یہی سے نتائج حاصل کرنے انہی چیزوں سے حاصل کرنے ہیں اور یہ تو شیخ صاحب ہیں ان کے جو دوسرے دوست ہیں فواج چودری صاحب انہوں نے آج وہ ویڈیو والی بات بھی کر دیا جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا کوئی کلپ ہے جو خان صاحب کے خلاف آئے گا اچھا ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے لیکن ان کی پارٹی کے توتے اڑے ہوئے ہیں ہر آدمی اس بات پہ بات کر رہا ہے اور آج بھی فواج چودری صاحب نے پھر یہی کہا ہے کہ عمران خان کی کردار کشی کی مہم چلے گی ان کے خلاف وہ آ رہی ہے کوئی ویڈیو آ رہی ہے خان صاحب کے لئے بھی اب ان کے دوست فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس جھانسے میں نہیں آنا چاہیے وہ ویڈیوز آئیں گی مطلب انہیں پتہ ہے کہ آنی ہے اب وہ کب آنی ہے کیا آنی ہے کیا فواج چودری صاحب نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے یہ تو نہیں پتہ لیکن فواج چودری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز آ جائیں گی اور ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح اس کی مثال بھی دے رہے وہ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ایک کتاب لکھوا دی تھی پیسے دے کر کسی نے ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی ان کی پارٹی کے لوگ جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ پیسے دے کر کتاب لکھوا آئی گئی تو ان کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کچھ غلط باتیں لکھی ہیں جھوٹ ہیں جو کہ حقائق کے برخلاف ہے تو اگر حقائق کے خلاف چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ بک اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں چھپی تھی آپ اس پر کیس کریں آپ ساڑھے تین سال آپ حکومت میں رہے ہیں اس پر پابندی لگوا دیتے مطلب کیسے ممکن ہے کہ وہ بک چھپی وہ بکتی رہی پاکستان میں بھی اویلیبل تھی ساری دنیا میں گئی اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں اور صرف شور اس وقت مچایا جب محسن بیگ صاحب والا واقعہ ہوا انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کوئی بات کی اور انہوں نے بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں کی تھی انہوں نے صرف کتاب کے ایک صفحے کا حوالہ دیا نمبر بتایا اور ان پر کیس کر دیا اور اس پر شور مچا دیا کہ یہ اس کی کردار کشی ہو رہی ہے عمران خان کی بھی اور بلکہ دوسرا پارٹی بھی بیچ میں آگیا انہوں نے کہا جی میری بھی کردار کشی ہو رہی ہے اب جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا وہ بھی ڈاؤٹفل ہے کہ یہ عمران خان کے بارے میں کتاب نہیں کیا تو مراد سید کی کردار کشی اس میں کیسے ہو رہی ہے ان کی کیریکٹر اسیسی نیشن کیسے ہو رہی ہے اور انہوں نے شور مچایا پھر انہوں نے کہا جی میں نوٹس بجو آ رہا ہوں میں اس پر قانونی کاروائی کروں گا لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا پھر خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں پھر جب کبھی ذکر ہوگا پھر کہہ دیں گے کہ پیسے دے کے لکھوا ہی ہے یار آپ کو قانون اور آئین کا سارا کچھ پتا ہے خیر فواج چوہدری صاحب کو تو بہت ہی پتا ہے چونکہ جب ان کے انکل ہائی کورٹ کے چیف جسس سے تو وہ قانون کی چیزوں میں کافی دخل اندازی ہوتی تھی تو وہ بڑے مستفید ہوتے رہے ہیں قانونی عوامل سے اور قانونی کاروائیوں سے تو انہیں تو بہت اچھی طرح پتا ہے تو اس پر کوئی قانونی کاروائی کریں مسئلے کو ایک دفعہ میں حل کر لیں دنیا بھر میں ہوتا ہے باقی دنیا کی جو مثالیں دیتے ہیں یورپ کی اور امریکہ کی اس کے مطابق چلے نا اور اس کو منیج کر لیں لیکن نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ڈرتے ہیں اور شاید اس میں کچھ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ڈرتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ریحام خان صاحبہ نے تو فرمایا ہوا ہے وہ تو ہماری ملاقاتیں بھی ان سے ہوتی رہی ہیں مختلف مواقع پر جب وہ آتی ہیں پبلک اپیرنس ان کے ہوتی ہے تو ان سے وہ تو کہتی تھی میرے پاس بلیک بیری ہے یعنی ان کی سمپل سی تھرٹ یہ تھی کہ میرے پاس بلیک بیری ہے تو اس لیے میں جو مرضی کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے تو اگر انہیں شک ہے کہ کوئی باتیں غلط ہیں یا ان کا دعویٰ ہے کہ کوئی چھوٹ ہے تو اس پر کاروائی کریں پھر ان کا جو ایک کیس ہے خان صاحب فرماتے تھے کہ عدالت آدھی رات کو کھول جاتی ہے اور چھٹی والے دن ریلیف مل جاتا ہے مریم نواز کو اور پتہ نہیں نون لیگ والوں کو تو حضور آج وہی ریلیف لینے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ گئے اسلامباد ہائی کورٹ کل چھٹی والے دن اسلامباد ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دیا چھٹی والا دن تھا لیکن جو توہین مذہب کا کیس ہوا ہے ایف آئی آر کٹی ہے اس پر عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پر روک دیا ہے مزید کسی کاروائی سے اگلی تاریخ کے اگلی جو پیشی ہے اس وقت تک تو انہیں ریلیف تو مل گیا اچھا اب اس میں جو دوسرا فیکٹر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے فرطولہ بابر نے اس کی مضمت کیا اس ایف آئی آر کی اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان انہوں نے بھی اس کی مضمت کیا انہوں نے کہا ایسی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے توہین مذہب کے کیس میں لوگوں کو نہیں پھنسانا چاہیے اچھا اب ہیومن رائٹس کمیشن کون ہے جس کو یہ لوگ خونی لبرلز ڈیکلیئر کرتے تھے تو جب وہ کسی بات پر اعتراض کرتے تھے تو یہ فواد چودریس خیر فواد چودریس پارے میں تھوڑا سا مختلف تھا لیکن ان کی پارٹی کے باقی لوگوں کا خیال ہی ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت غلط قسم کا پلیٹ فارم ہے تو آج وہی پلیٹ فارم آج وہی ارگنائزیشن ان کے حق میں کھڑی ہے اچھا حکومت کو بھی ہم بھی پہلے بھی بار بار بات کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے غیر ضروری طور پر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ان پر ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے جو لوگوں میں استعال پیدا کریں یا نفرت کو بڑھائیں لیکن یہ اس حکومت کو بھی سوچنا ہوگا سواری اس حکومت کو نہیں پرانی حکومت کے لوگوں کو کہ وہ جو رویہ اپنا رہے ہیں اور جب وہ مذہب کارڈ کو کھیلتے ہیں تو اس میں انہیں یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں کوئی انتقامی کاروائی ہو لیکن جب تقدس کی بات آئے گی جب احترام کی بات آئے گی تو پھر ہر ایک کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا جو احکامات ہیں جو روایات ہیں جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا اس سے بھاگ نہیں سکتے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ کہیں بھی قابل برداشت نہیں ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی اور خان صاحب جو فرا گوگی کو بچانے نکلے تھے وہ پھستے جائیں گے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ پھسے گے فرا گوگی کو بھی وہ اس لیے بچا رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ فرا جب پکڑی جائے گی تو وہ کہتے ہیں نا چوری کا کھرا کہاں سے نکلنا ہے تو وہ فرا بی بی سے بشرا بی بی اور بشرا بی بی سے عمران خان کا نام آئے گا وہ اس لیے ڈرتے ہیں وہ اس لیے وکیل بنے ہیں انہوں نے جو وقالت شروع کر دی ہے نا فرا بی بی کی وہ اور کوئی وجہ نہیں ہے وہ صرف انہیں اپنا خوف ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا وہ جو پیسہ کھایا گیا ہے وہ ان تک بھی پہنچتا ہے تو بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ان کے تو کوئی اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں وہ تو گھریلو خاتون ہے نہ ان کا کوئی کاروبار سے تعلق نہ ان کا سیاست سے تعلق نہ ان کے کوئی اکاؤنٹس ہیں تو اب ایک نہیں دو دو اکاؤنٹس ان کے نکل آئے ہیں ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں اور اس میں پیسے بھی ہیں اور ابھی تک ان کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی تھی اور وہ ان کے جو ٹیکس گوشوارے ہیں اس میں نہیں شوڈ ہیں وہ شوڈ نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو مسائل تو کھڑے ہوں گے جو قانونی نقاط ہیں ان کے مطابق تو حکومت چلے گی اور اس پہ کیسز بھی بنیں گے اور اس کے لیے جواب بھی دینا ہوگا حکومت سے ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ غیر ضروری جو کاروائییں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو گرفتار کرنا اور نیب کے ذریعے پکڑ کے بس اندر بند کر دیں اور پھر دیکھتے رہیں کہ کیا کاروائی ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے حکومت پہلے تحقیقات کرے اس کے پاس تمام سورسز موجود ہیں تمام جو انویسیگیشن ایجنسیز ہیں وہ ان کے اندر ہیں ان کے ذریعے تمام معلومات اکٹھی کریں اور اگر کہیں پر قانونی بے ذابطگی اور جو ہے مالی بے ذابطگی یا جو اس طرح کے مسائل نظر ہیں اس کے مطابق جو قانونی کاروائی ہے وہ کریں لیکن انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اور خان صاحب خود جس مشن پہ نکلے ہیں وہ اپنا وہی امریکی سازش کو ثابت کرنے کے لیے تو اب تو وہ ترلے منتوں پر آگئے ہیں اب وہ بائیڈن انسامیہ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں آپ کو جو مجھے نکلوا کے پاکستان میں جو انٹی امریکہ سینٹیمنٹ ہے امریکہ مخالف جذبات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں اچھا وہ سوچ رہے ہیں کہ بائیڈن انسامیہ انہیں جواب دے گی اور بھائی جب آپ پرائیم نیسٹر تھے تب انہوں نے مو نہیں لگایا آپ کو آپ ہمیشہ اس بات کی خواہش کرتے رہے شور مچاتے رہے کہ وہ مجھے فون نہیں کر رہے بائیڈن صاحب تو بائیڈن نے تو فون نہیں کیا آپ کو تو اب آپ کے خیال میں وہ آپ کی ٹویٹس کا جواب دیں گے آپ کو وہ یہ بتائیں گے کہ آپ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کن خوابوں میں کن چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے وہی سازشی بیانیاں جو آپ بیچنے کے لیے انہوں نے آج ایک اور ٹویٹ کیا ہے جس میں کوئی امریکن تھنگ ٹینک ہے ان کی ویڈیو انہوں نے شیئر کر دیا ہے تو امریکن تھنگ ٹینک تو کہیں بھی ہوتے ہیں اور وہ پرائیوٹ لوگ ہیں نا ہمارے ہاں تو خیر بہت سے لوگ تھنگ ٹینک بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں والوں کو چلو اگر انہیں اہمیت ملتی ہے پالیسی سازی میں اور دیگر معاملات میں تب بھی ان کی رائے کو حتمی رائے کیسے کہا جا سکتا ہے کسی ایک تھنگ ٹینک کی رائے کو حکومتی رائے کیسے کہا جا سکتا ہے خان صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس بات کا مطلب اتنے بے وکوف نہیں ہیں وہ وہ بند کر دکھا رہے ہیں اور بند کر اس لیے دکھا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بے وکوف بنانا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ لوگ ان کے اس بیانیے کو خریدیں لوگ ان کے اس بیانیے پر یقین کریں اور پھر وہ شور مچائیں اور انہیں امید ہے کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ امریکہ مخالف جذبات کے سر پر جیت جائیں گے جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے وہاں انٹی پاکستان مومنٹ چلتی ہے بی جے پی کا اور ان کا جو مسائل ہے تو اس حوالے سے اصل میں تو وہ موڈی کے فین ہے نا جس کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے کہ الیکشن جیت جائے تو وہ اس طرح کی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں مشکل ہے اب کامیاب نہیں ہونا بہت مشکل ہے تو لیکن دیکھتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے چھ مئی سے جلسے کرنے کا یعنی عید کے فوراں بعد وہ جلسوں کا پلان کر رہے ہیں جس میں چھ مئی کو میاں والی میں اور اس کے بعد بھی آگے انہوں نے شیڈیل دے دیا ہے تو آگئی عید ختم اور عید شروع ہو گئی ہے اور پشاور میں تو عید منع بھی لی ہے لیکن خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بڑا سمپل سی بات ہے جہاں چاند نظر آ جاتا ہے اس کا مطابق ہونا چاہیے اگر وہاں پہ واقعی چاند نظر آ گیا تھا تو عید منانا ان لوگوں کا حق ہے اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھی اگر کوئی مصدقہ اطلاعات مل جاتی ہیں تو انہیں اعلان کرنا چاہیے عید منانی چاہیے اور ہمارے سب سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک اللہ کرے کہ یہ ہمارے لئے کوئی اچھی خبریں لے کر آئے اللہ کی رحمتوں کا مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر ناصل ہوتی رہیں اور ہمارا ملک ترقی کرے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ترقی کریں یہاں خوشحالی آئے یہاں امن آئے اور لوگ اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں لوگ آگے بڑھیں اور جس طرح دنیا کے محذب معاشرے اور ترقی آفتہ ممالک اپنی پر امن اور پر آسائش زندگیہ گزار رہے ہیں ہمارے ہاں بھی چیزیں بہتر ہو جائیں حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں چونکہ ابھی بہت غربت ہے بہت مسائل ہیں جس میں مختلف ادارے اور مختلف لوگ پھر لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی درخواست ہے ہماری کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں جہاں جہاں ہمارے قریبی لوگوں میں ظاہر ہے سب سے پہلے جو ابتدا ہونی چاہیے وہ اپنے گھر سے اپنے قریبی ترین لوگوں سے ہونی چاہیے تو جہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ مدد کر سکتے ہیں ان کی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں یہ ساری ایفرٹس کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا کرے امن عطا کرے ترقی عطا کرے شکریہ